اسلام علیکم دوستو کیا حال چال ہے امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں دوستو سب سے پہلے آج آپ لوگوں کے لیے بہت اچھی ویڈیو بنانے لگاؤں اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے دوستوں نے سوال بھی کیے تھے پوچھا بھی تھا اور اس کے علاوہ یہ رائٹ بھی بنتا ہے کہ یہ ویڈیو بنانا سب سے بہترین ہے تو ویڈیو بنانے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ بھائی میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اگر آپ کو اچھی لگے تو یہ کر دے ورنہ رہنے دے کوئی ٹینشن نہیں ہے بھائی میرے ہم لوگوں نے ہمیشہ ڈنکی کے بارے میں ویڈیو بنائی ہے ویزا انفرمیشن کے لیے ویڈیو بنائی ہے تو آج یہ ویڈیو ان دوستوں کے لیے ہے جو کہ پاکستان سے ڈنکی لگا رہے ہیں یا فارزنپل راستے میں ہیں تو وہ جب پاکستان سے ڈنکی لگا کے ترکی آتے ہیں ترکی سے یونان یعنی کتنا سٹرگل کرتے ہیں بہت زیادہ محنت کرتے ہیں بچارے راستے میں پیدل چلتے ہیں پیسہ زائیں کرتے ہیں اور اٹلی میں پہنچتے ہیں یا جرمن میں یا کسی بھی کنٹری میں جاتے ہیں نا تو آپ یقین کرو یا خدا گواہ اس بات کا یہ سچ بات بتانے لگا ہوں کہ جتنے بھی دوست اگر ڈنکی لگا کے یورپ میں آ جاتے ہیں تو ان کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ یہاں پہ ڈاکومیٹیشن کیسے اپلائی ہوتے ہیں یا کیسے لینے ہوتے ہیں یہاں کا طریقہ کار کچھ ایسے ہوتا ہے کہ جیسے آپ لوگ آتے ہیں یہاں کے اسائلم لے لیتے ہیں جیسے اسائلم یعنی کہ ہم لوگ لیتے ہیں کوئی بھی لیتا ہے فارضیم پاکستانی انڈین بنگلہ دیشی کوئی بھی زیادہ تار جو ہوتے ہیں اسائلم لیتے ہیں وہ لیتے ہیں پاکستانی بنگلہ دیشی ہیں وہ زیادہ آکے یہاں پہ کام شروع کر لیتے ہیں اور اپنے ٹیکس کی بنا پہ اپنے ڈاکومنٹ لے لیتے ہیں لیکن بات کریں گے اپنے پاکستانیوں کی کہ پاکستانی جس بھی یورپ کنٹری میں جس یورپ کنٹری میں چلے جاتے ہیں اٹلی فرانس بیلجیم جس کنٹری میں وہ چلے جاتے ہیں نا تو وہاں جا کے ان کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ بھائی یہاں پہ پیپر کیسے لینے ہیں پھر وہ دوستوں سے پوچھتے ہیں جو پرانے ہوتے ہیں ان کو خود نہیں متا ہوتا کہ یہاں پہ کون سی ہم نے ریکوائیمنٹ پوری نہیں کر سکے ابھی بتانا یہ چاہتا ہوں کہ بھائی میرے آپ لوگوں کو ایک سٹوری چاہیے سٹوری سمجھتے ہیں یہ اس سے پہلے والی ویڈیو میں بھی بتا چکا ہوں کہ آپ لوگوں کو ایک سٹوری چاہیے سٹوری ایسی ہونی چاہیے کہ جس کے اندر آپ لوگوں کے پروف ہوں ابھی کچھ لوگ یہ بھی کہیں گے کہ چلو مسئلہ نہیں ہے راستے میں سٹوری بنا لیں گے یار راستے کی بات نہیں ہے راستے میں سٹوری نہیں چاہیے سٹوری ایسی چاہیے کہ فارزیمپل اگر آج آپ لوگ اٹلی میں آیا ہیں تو آپ کا ایک سال ڈیڑھ سال پرانا آپ کا ریکارڈ ہونا چاہیے پاکستان میں کہ جی تب ہم پاکستان میں تو تو تب یہ واقعہ پیش آیا جیسے کہ کوئی دشمنی تھی قتل ہو گیا اگر کوئی مسئلہ تھا جنگ کا یا کوئی بھی پرابلم اگر آپ لوگوں کی سٹوری میں ہے تو وہ ایک سال پرانی ہونی چاہیے اس کے پروف ہونے چاہیے پروف کا مطلب کہ آپ کی اف آئی آر کے ریلیٹڈ بنائی ہے تو وہ اس کے بھی ثبوت انہیں چاہیے کیونکہ پولیس اس میں بھی آئے گی اس میں ہوسپٹل کی بھی ہونی چاہیے کہ ہاں جی آپ کو چوٹ لگی آپ کی جان کو خطرہ تھا آپ کو یہ اتھیار لگا یا آپ کو گولی لگی آپ کو چاکو لگا یعنی کہ ایسا بہت سارے دوست ہیں جو جہاں آگے اونٹ پٹا کرتے ہیں لیکن بتانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ اگر آپ لوگوں کو کسی قسم کی بھی سٹوری ہو ریل ہو تو وہ سب سے اچھا ہے لیکن ریل میرے خیال میں بہت کم ہوتی ہے یہ تو بات بھی ماننی پڑے گی سب لوگوں نے ایسے ہی بنائی ہوتی ہے کہ اگر آپ لوگوں کے پاس سٹوری ہے تو ٹھیک ہے لیکن اس کو آپ لوگوں نے ایسے یاد کرنا ہے کہ فارز ایمپل جی آج میں بائیس طریق کو فلانی جگہ پہ تھا اور تیس کو میں فلانی جگہ پہ تھا چوبیس کو فلانی جگہ پہ تھا اس طریقے سے یاد کرنی ہے ڈیٹ ٹائم دن کے حساب سے اگر آپ کا آپ یورپ میں آتے ہو اٹلی میں آتے ہو تو یہاں آ کے پھر وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ اٹلی میں کیوں آئے ہم آپ لوگوں کو کیوں پناہ دیں اگر آپ نے یہاں پہ سالم لیا ہے تو آپ لوگوں کو پناہ کس بنا پہ دیں اگر آپ کو پاکستان میں پرابلم ہے تو وہ بتائیں کیا پرابلم ہے فارز ایمپل جو بھی پرابلم ہوگی وہ آپ کو ڈاکومنٹ دیں گے لیکن وہ بیس کیا ہوگی کہ اس کے ساتھ آپ لوگوں کو پروف دینے پڑیں گے پروف دینے پڑیں گے اگر آپ لوگوں کو پہلے انٹرویو میں پاس ہو جاتے ہو تو پھر تو یہ سب سے اچھا ہے کہ آپ کی سٹوری ریل ہے اور آپ کے پاس پروف ہیں اور آپ بھولے نہیں ہو آپ سے وہ ایک بار سٹوری ایک سٹوری کو آپ پندرہ بار بھی اگر پوچھتے ہیں تو پھر بھی آپ کو یاد ہے اگر وہ سٹوری کی ڈائٹ ڈیٹ ٹائم آگے پیچھے کر کے بھی سوال کرتے ہیں تو پھر بھی اگر آپ کو صحیح طریقے سے یاد ہے تو پھر بھی ٹھیک ہے اس لیے میرا بھائی بتانا چاہتا ہوں کہ بہت سارے دوست ایسے ہیں جو یہاں آگے بچارے پھاس جاتے ہیں پہلے وہ پاکستان سے نکلتے ہیں ترکی آ جاتے ہیں ترکی دو سال ڈیٹ سال چار سال پانچ سال جتنا بھی ان کا ٹائم لگتا ہے وہاں لگاتے ہیں پھر وہ یونان میں آتے ہیں پھر آہستہ آہستہ کرتے کرتے پانچ سال گزر جاتے ہیں پاکستان سے نکلے ہوئے پھر وہ آ جاتے ہیں اٹلی میں اور اٹلی میں آگے ان کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ پیپر کیسے ملنے ہے پھر وہ تین چار سال پانچ سال یہیں پہ لگا دیتے ہیں کچھ دوست ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ بھائی میرے آپ یہ ایسا کرو آپ جرمن فرانس بیلجیم سویڈن ایسے نکل جاؤ اور پیسہ کماؤ ارے بھائی سب سے اچھا کام کرتے ہیں بنگالی انڈین وہ سب سے پہلے اپنے پیپر کلیر کرتے ہیں پھر وہ پیسہ کماتے ہیں ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب سے پہلے پیسے کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں جب عمر چلی جاتی ہے جب ان کا وقت چلا جاتا ہے جب وہ یونگ سٹر سے ابھی تیس باتیس پہنتیس چھتیس سال عمر ہو جاتی ہے تو پھر ان کو پیپر کون دے گا ملتے پچاس بچاس سال والوں کو بھی ہے لیکن جب آدمی یونگ سٹر ہوتا ہے نا یا انڈر ایج ہوتا ہے یا ٹونٹی ہوتا ہے یا ٹونٹی فائیو ایج ہوتی ہے تو اس کو پیپر جلدی ملتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ فل انرجی والا بھائی ہے اس کو آدمی کو جلدی پیپر دے دیتے ہیں کہ یہ یونگ ہے ٹھیک ہے نا پھر ان کو معلوم ہے اس کو پیپر دو اس کو ڈاکمنٹ دو یہ کام کرے گا یہ ٹیکس پی کرے گا اس میں گورنمنٹ کا افادہ ہوتا ہے تو بات سیدھی سیمپل سمجھانے کیا ہے کہ جو بھی آدمی یہ ویڈیو دیکھے اگر اس کو کچھ بات کی سمجھ نہیں آ رہی تو برائے میربانی آپ میرے اسی چینل کی کئی ویڈیو میں میرا ویڈس اپ نمبر ہے آپ ویڈس اپ نمبر پہ صرف اپنا وائس میسج کرو یہ جو دوست سے میں معذرت سے بولتا ہوں کہ یار ہیلو ہائے لکھ دیتے ہیں یار ہیلو ہائے کا کیا مقصد ہے لکھنے کا آپ لوگوں کو جب ویڈیو پہ بتا رہا ہوں کہ بھائی میرے آپ مجھے وائس میسج کر دو آپ کو بارہ گھنٹے کے اندر اندر ریپلائی مل جائے گا ٹھیک ہے ریپلائی ملے گا ایون میں آپ کو کال کر لوں گا یار کچھ باتیں آدمی ویڈیو پہ نہیں بتا سکتا اس لیے کہتا ہوں کہ آپ لوگ ویڈس اپ کرو وائس میسج کرو وائس میسج کے اوپر اپنی پوری پرابلم بتاؤ آپ کیا کرنا چاہتے ہو کیا آپ کو انفرمیشن چاہیے کیا ضرورت ہے تو پھر بھائی میں آپ سے رابطہ کرتا ہوں برائے میربانی میری بات کا گسہ نہیں کرنا میں صرف دوستوں کی رہنمائی کے لیے یہ ویڈیو بناتا ہوں اور مجھے کسی چیز کا لالچ نہیں ہے صرف اور صرف ایک انفرمیشن دیتا ہوں کہ جو ٹھیک لگے یعنی کہ جو اس وقت نائنٹی نائن پرسنٹ بلکہ ایک ملین پرسنٹ جو پرابلم ہے دوستوں کی لوگوں کی پاکستان دوستوں کی وہ پرابلم کا حل یہی ہے اس پرابلم کی وجہ بھی یہی ہے کہ یار ان لوگوں کو یہ فوکس نہیں رہتا بس وہ سب سے پہلے جیسے اٹلی آتے ہیں تو آتے ہی کہتے جی پیچھے پچاس دے گئے دے دیں جی فلانے دربار پہ یہ کر دیں ارے گھر میں ختم دوالیں ارے یار وہ اللہ کے ریاض میں سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے آپ لوگ اپنے فوکس کرو آپ کے ڈاکومنٹ کیسے بنیں گے اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا پھر آپ لوگوں کو پتا چلے گا کہ ہاں بھئی یہ طریقہ کار صحیح ہے کہ غلط ہے اس لیے میرا بھئی آپ لوگوں کو یہ انفرمیشن دے رہا ہوں لہٰذا اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ تعالی پھر ملیں گے اگلی ویڈیو پہ اللہ نگے بان سلام علیکم